منی ایکسچینجرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے یہ کہنا ہے آرمی چیف صاحب کا انہوں نے تاجروں کو جو ہے اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا احسن اقدام ہے آرمی چیف صاحب کا یہ بہت بڑا قدم ہوگا میں اس میں یہ ضرور کمی کے مشکلات ہوں گی یہ منی ایکسچینجرز منی بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ کو بہت بڑے ایکشنز لینے پڑیں گے جیسے ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی مچھلیوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تمام حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک کارٹون مجھے یاد آ جاتا ہے میں شاید کسی اخوار میں دیکھ سکتا تھا انگریزی اخوار میں کہ جب بھی بات ہوتی ہے نا کہ بڑی مچھلیوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے بھی تو میرے اور آپ جیسے سیلری لوگوں کے ٹیکسوں سے چلایا جارہا ہے ملک کو لیکن وہ کارٹون میں دکھایا گیا کہ بڑی مچھلی آ رہی ہے تو ٹیکس نیٹ کا وہ جو ایک ہول ہوتا ہے وہ بڑا کر دیا گیا وہ بڑی مچھلی وہ بڑے ہول میں تو گزر جاتی ہے ٹیکس نیٹ کے یہاں پر سسٹم جو ہے سسٹم کو میں نے کہا نا یہ ایس ای ایس ای کو بھی ایک سچیس ٹوری بنانے کے لیے بڑے اقدامات بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے اور روتلیس سٹیپس لینے پڑیں گے سب کے ہی جا کر بات بنے گی آپ کو بالک میلنگ میں نہیں آنا یہاں پر جب بھی ٹیکس ایشن کی بات آئی ہے ہمیشہ ایک تاجر بڑا تاجر وہ بچ جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ شٹڈ ڈاؤن کر دیتا ہے وہ ہٹال کر دیتا ہے کہ میں نہیں کریں اور یہ پچھلے دور میں چاہے وہ کوئی سا بھی حکومت کا دور ہو پی ٹی آئی کا ہو پی ای ای ملن کا ہو پی ٹی پی کا ہو اس میں تاجروں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے جب بھی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے ہڑتالوں کے ذریعے یہ اس چیزے میں سے بچ کر نکل جائے پھر مجبوراً ان کو لے آف دینا پڑتا ہے اب اگر منی ایکسچینجز اور یہ چیزیں اس سارے دائرہ کار میں آتی ہیں یہ ریگولیٹ ہو جائیں گی ان کا تمام تر جو ایک سائیڈ بزنس ہے وہ ختم ہو جائے گا ابھی ڈالر جو ہے جس طریقے سے ہم سن رہے ہیں کہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہی ہے کہ آپ کے ملک میں ڈالر شورٹ ہے جو دوسری طرف ڈالر میں انتہا لیکوڈیٹ کر رہا ہے افغانستان کرنسی آپ کی کمزور کر رہی ہے مگر الزام آپ کیا دیتے ہیں کہ الزام آپ اس اپکس سیٹنگ سیٹ اپ کو دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے ان کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے راؤنڈ ریالیٹیز کچھ اور ہیں میں ابھی بلوچستان میں تھی چمن بورڈر پہ میں حالات دیکھ کر آئی ہوں دوسری جانت سے گولڈ اور ڈالر کی کمی ہی نہیں ہے افغان سائیڈ سے کتنے لوگ آتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے پاکستان ٹرانزٹ آ کر دوسرے لوگ افغانستان جاتے ہیں گولڈ اور ڈالر ان کے پاس بے تہاشا ہوتا ہے حالانکہ وہ پیڈیسٹین ٹوارکنگ سے جا رہے ہوتے ہیں تو آثورٹیز کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کس طریقے سے یہاں سے ڈالر جو ہے وہ سمگل کیا جا رہا ہوتا ہے تو میرے سیاہ سے بہت بڑا قدم ہے لیکن بہت کریجیس قدم ہے بہت زیادہ کریجیس ہے بلکہ انہوں نے سمگلنگ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ جتنی بھی سمگلنگ ہوتی ہے we will stop it تو یہ بڑا احسن اقدام ہے اور اللہ کہے کہ جی اس میں وہ کامیاب ہوں